مفتی تارک مسعود نہیں ہوگی اور مصر کا حسن تو ویسے ہی مشہور ہے مصر میں تھی کوئی روک ٹوک نہیں ہے نہ بدنامی کا خطرہ عورت جب خود دعوت دے رہی ہو تو منع کرنے میں بدنامی کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ اس طرح کی عورتیں الٹا بلی کس پہ ڈال دیتی ہیں مرد پہ ڈال دیتی ہیں بدنام کر دیتی ہیں اور لوگ اس قسم کی باتوں میں عورت کی بات کو شخص سے سنتے ہیں تو تمام راستے زنہ کے آسان ہو چکے ہیں بدنامی کا ڈر بھی نہیں ہے بلکہ انکار کرنے میں بدنامی کا ڈر ہے اور ہوئے بھی انکار کرنے میں جیل جانے کا خوف ہے اور چلے بھی گئے لیکن ان سب باتوں کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں مَعَذَ اللَّهُ اِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَایَا اللہ کی پناہ وہ میرا رب ہے جس نے مجھے اتنا بہتری ٹھکانہ آتا کیا مجھے تو میرے بھائی کوئے میں ڈال کے چلے گئے تھے میں تو کوئی پرسان حال نہیں تھا میرے رب نے مصر کے محلات میں پہنچا دیا اب میں اس رب کی نافرمانی کیسے کروں تو تصور سے شرم آ رہی ہے نا ان کو حالانکہ یہاں شیطان بھیکا سکتا تھا کہ آپ تو مسافر ہیں آپ پر تو بڑی آزمائشیں آئی ہیں بھائیوں نے کوئے میں ڈال دیا تھا تو میں تو ویسے ہی تنی ٹینشن میں ہوں باپ سے بچھڑا ہوا میں ٹینشن ریلیز کرنے کے لیے اگر اس برائی میں وقتی طور پر پڑ جاؤں تو پھر کیا حرج ہے اس میں شیطان یہ ساری پٹیاں پڑھا دیتا ہے اور انہی پٹیوں کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے وہ اللہ کی نعمت کے پہلو کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئے میں بہت سے لوگ گرے ہیں نکلے نہیں ہیں میرے رب نے مجھے بولو نا یار کیا ہو گیا نکالا ہے پھر اب یہ منفی پہلو تو یہ ہے کہ بازاروں میں بکاؤں غلاموں کی طرح پیغمبر کی اولاد اور بکراؤں کہاں بازاروں میں یہ نیگٹیگ پہلو تھا نا شیطان یہاں بہکاتا ہے ہم جیسے ہوتے تو شیطان بہکاتا کہ ہم تو بازاروں میں بکیں ہیں کوئی ہماری عزت ہے آج چلو ایک موقع مل رہا ہے تو اپنی ٹینشن تو تھوڑی دور کرونا اور وہ بھی انکار کرنے میں کتنی آزمائشیں ہیں لیکن نہیں بازاروں میں بکنے کا تذکرہ نہیں آرہا بلکہ میرے رب نے ایک شخص جو بطور غلام کے بازاروں میں بکا ہے اس کو ٹھکانا بادشاہ کی محل میں دے دیا سمجھ رہے ہو اپنی تھنکنگ کو انسان پوزیٹیو کرے نا تو ہر نیگٹیو میں پوزیٹیویٹی نظر آتی ہے اور سوچی کمبخت کی غلط ہو تو ہر مصبت چیز میں بھی منفی پہلو اور یہ ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ کوئی مالی نقصان ہو جائے یہ ہو گیا ہے میں تو مر گیا ہے پتہ نہیں میرے ساتھ کیوں میں ان سے کہتا ہوں روٹی کھانے کو مل رہی ہے ہاں مل رہی ہے میں نے کہا بہت سے لوگوں کا ایسا نقصان ہو روٹی سے بھی گئے آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے اب ضرورت کی ملے گی تو کولیسٹرول پیدا نہیں ہوگا انشاءاللہ حقیقت ہے ایک صاحب کی ٹانگ ٹوڑ گئی ایکسٹیڈنٹ میں پریشان میں نے کہا بہت سے لوگوں کے ہوئے ہیں دونوں ٹوڑی ہیں شگر کرو ایک باقی رکھی تو یہ نہ سوچے کرو ایک ٹانگ ٹوڑ گئی بولو اللہ نے ایک سلامت رکھی کم از کم بیساگی سے تو چل سکتا ہوں اور جس کی دونوں ٹوڑ گئی وہ کیا سوچے گا ہاتھ باقی ہیں ٹھیک ہے نا زندگی باقی ہے جو منفی سوچ رکھنے والا آدمی وہ کبھی بھی خوش نہیں رہتا اور اللہ بھی خوش نہیں ہوتے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے انا عند ونی عبدی بھی کہ بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ رکھتا ہوں وہ اگر سمجھتا ہے اللہ میرے ساتھ غلط کر رہا ہے تو پھر تمہارے ساتھ غلط ہی ہوگا اور اگر تم سمجھتے ہو اللہ میرے ساتھ اچھا کر رہا ہے تو اس غلط میں بھی اچھا ہو جائے گا اللہ اس میں برکت رکھ دے گا تو یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھے ایسا ٹھکانہ دے دیا ماز اللہ اللہ کی پناہ احسنہ مسوایا ایسا بہترین ٹھکانہ دیا حالانکہ وہ جھوپڑی میں بھی رہتے جو جو نعمتیں ملی ہیں ان کو کیا کر رہے ہیں ہائلائٹ کر رہے ہیں ان کو اللہ کو آپ کا یہ جملہ کتنا پسند آیا کتنا پسند آیا اللہ فرماتے ہیں ہم نے یوسف کو برائی سے بچایا اس طرح ایسا ہوا تاکہ ہم ان کو برائی سے ہم نے ان کو پھیر دیا اس لیے کہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے تو انسان جب کوشش کرتا ہے تو اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے مفتی تاریخ مسود سپیچیز چینل